موسیقی 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 اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شمیم کولیجیٹ اسے تاریخ لیسن سیونٹین انگلیس سنٹینس اسے تاریخ لیسن سنٹینس ہم کسی بچے کو دیکھتے ہیں تو اس وقت یہ استعمال کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی مشرق سے نکلتا ہے سورج مشرق سے نکلتا ہے مجھے دکھاؤ یہ کیسے ہوتا ہے مجھے دکھاؤ یہ کیسے ہوتا ہے we can not start because it is raining we can not start we can not میں او ہوتا ہے یہاں اے لگا ہوا ہے this is the mistake یہ غلطی ہے we cannot start because it is raining I already told you میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا ہے کہ this is a mobile language تو maybe there are a lot of mistakes in these sentences spelling mistakes یا mobile language you can say short short cut بہت لکھے ہوں گے جیسے یہاں because لکھا ہے because کچھ اور ہوتی ہے لیکن ہم نے یہ بھی سیکھنا ہے کہ mobile language اگر دی ہوئی ہے تو ہمیں وہ بھی پڑھنا آنی چاہیے وہ بھی سمجھ میں آنی چاہیے ہر چیز اگر غلط لکھی ہوئی تو ہم پڑھیں صحیح اگر غلط لکھی ہوئی تو صحیح خود کریں صحیح پڑھ تو لیں صحیح ٹرانسلیٹ تو کر لیں یہ چیز یاد رکھئے گا اسی لئے formal language کو پریفیر نہیں کیا میں نے informal language کو زیادہ پریفیر کیا ہے اور formal language کا انشاءاللہ اڈوانس میں آپ کے باس آئے گا کورس تو انشاءاللہ اس میں ہم بات کریں گے formal language میں we cannot stop because it is raining ہم شروع نہیں کر سکتے کیونکہ بارش ہو رہی ہے we can we can't stop because it is raining ہم شروع نہیں کر سکتے کیونکہ بارش ہو رہی ہے i think that you have made a mistake i think that you have made a mistake i think that you have made a mistake مجھے لگتا ہے تم نے کوئی غلطی کی ہے مجھے لگتا ہے تم سے غلطی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ بھی ہے mind your own business mind your own business یہ جملہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اپنے کام سے کام رکھو اور girls اس کو بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں i think so میرے خیال سے کیونکہ میرے زمانے میں تو ایسا ہی ہوتا تھا آپ کا پتہ نہیں ہے god knows better god knows better اللہ بہتر جانتا ہے god knows better اللہ بہتر جانتا ہے once more once more let me tell you one thing میں آپ کو ایک بات بتا دوں god knows better بھی آپ بہت زیادہ استعمال کر سکتے ہیں کس طرح کہ اگر آپ کو کوئی چیز نہیں پتا اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ سوال کا جواب بہت seldom ہی کسی کو پتا ہوگا مشکل سے ہی کسی کو hardly کسی کو پتا ہوگا سو آپ یہ کہہ سکتے ہیں god knows better i don't know اللہ بہتر جانتا ہے میں نہیں جانتا once more کا استعمال آپ نے اکثر بہت زیادہ سٹیج شوز میں سنا ہوگا جب کوئی سٹیج کوئی ہمیں ایکٹ پسند آتا ہے یعنی جو وہ کر رہے ہوتے ہیں کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں وہ سکرپٹ یا وہ پلے پسند آتا ہے تو ہم بولتے ہیں once more once یا کوئی شیر ایسا ہوتا ہے جو ہمیں دوبارہ سننے کو دل کرتا ہے تو ہم نے میں نے اکثر یہ سنتے ہوئے دیکھا سٹیج شوز میں once more once more تو اس کا اعلان کرنے لگ جاتے ہیں تو جب یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ دوبارہ دہرا دیں یا ایک بار پھر hold it hold it let me highlight it میں اس کو highlight کر دوں hold it اس کو پکڑو hold it اس کو پکڑو اب ہم کچھ بھی دیں اگر for example you are going to do something اگر آپ کچھ کرنے جا رہے ہیں and you have something اور آپ کے پاس کچھ ہے so you can say you can say this sentence to your friend کہ hold it i am going to go somewhere یا hold it i am just coming یہ سارے جملے میں already پڑا چکا ہوں انگر آپ استعمال کریں تو بہت زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ اسے پکڑیں میں ابھی آیا just coming یا آپ اسے پکڑیں میں جا رہا ہوں کام سے تھوڑا سا i have to go مجھے جانا ہے یا کچھ بھی آپ جملہ استعمال کر سکتے ہیں take out the shoes take out the shoes take out the shoes take out the shoes اپنے جوتے اتارو take out take out the shoes اپنے جوتے اتارو keep smiling keep smiling ہستے رہو یہاں ہستہ رہو لکھا ہوا ہے تو mistakes تو بہت ملیں گی لیکن آپ نے بہت زیادہ توجہ دینی ہے اس چیز پر keep smiling مسکراتے رہو sorry ہستے رہو کے لیے keep laughing ہوتا ہے یہ اکثر mistake ہو جاتی ہے بہت سے کہ keep laughing یہ جس کو میں نے لکھنے کے لیے دیا تھا اس نے لکھا ہے تو اس سے پر سہلتا ہے کہ mistakes کیا کیا ہو سکتی ہیں common انسان common جس کو language نہیں آتی جو سیکھنے کے عمل میں ہے learning میں ہے تو وہ کیا کیا mistake کر سکتا that is the reason i didn't write it میں نے اس کو نہیں لکھا بلکہ اپنے students سے لکھوائے ہیں اور وہ already یہ sentences یاد کر چکے ہیں پھر بھی mistake کر رہے ہیں تو دیکھیں تو keep smiling کا مطلب مسکراتے رہو نہ کہ ہستے رہو مسکراتے رہو کہ اگر ہمیں وہ نوعہ ہستے رہو تو اس کے لیے کیا ہوگا اس کے لیے کیا ہوگا keep laughing میں اس کو صحیح کر دیتا ہوں اچھا ایک بات کا خیال رکھیں کہ مجھ سے اگر کوئی mistake ہو جائے تو you can tell me anytime آپ مجھے بتا سکتے ہیں کسی اور بھی next sentence پہ آتے ہیں who told you who told you تمہیں کس نے کہا تمہیں کس نے بتایا یا تمہیں کون بتاتا ہے who told you تمہیں کس نے بتایا who told you تمہیں کس نے بتایا for example کوئی ایسی بات ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ کسی کو نہیں پتا ہوگی اور کسی کو پتا سے لگ جاتی ہے اور وہ آپ کو بولتا ہے کہ یہ بات ہے تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں who told you یا آپ کی غیبت کوئی کس نے بولا فالہ بندے نے یا تیرے بارے میں یہ بولا ہے تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں who told you آپ کو کس نے کہا i swear i swear میں قسم کھاتا ہوں i swear میں قسم کھاتا ہوں قسم کھانے کے لئے i swear کا لفظ آتا ہے i swear قسم کھانے کو کہتا ہے i میں میں قسم کھاتا ہوں because یہ بہت زیادہ یہ because کی فل اسپیلنگ ہے جب ہی میں اوپر جو بی ای او زید آیا تھا وہ شارٹ فارم تھی اس لئے یہاں لکھا گیا ہے کہ آپ ہر چیز سکھیں ہر چیز آپ کو آنی چاہیے next sentence پہ آتے ہیں i feel happy i feel happy میں خوشی محسوس کرتا ہوں یا میں خوش ہوتا ہوں یہ دونوں اردو اسی جملے کی ہوتی ہیں i feel happy میں خوش ہوتا ہوں یا میں خوشی محسوس کرتا ہوں i am relaxing today i am relaxing today i am relaxing today i am relaxing today میں آج آرام کر رہا ہوں میں آج آرام کر رہا ہوں i am relaxing today and the last sentence i am going to read out i am thinking don't disturb me i am thinking don't disturb me for example آپ بہت زیادہ سوچ میں مبتلا ہو اور بار بار کوئی گیٹ کھٹکا رہا ہے یا آپ کو تنگ کر رہا ہے یا آپ کو پریشان کر رہا ہے تو آپ یہ جملہ اس کو بول سکتے ہیں i am thinking don't disturb me میں سوچ رہا ہوں مجھے پریشان مت کرو i hope آج کا lesson آپ کو اچھا لگا ہوا اب آتے ہیں ہماری golden saying یعنی ایسے الفاظ جس سے ہمیں کچھ سیکھنے کو ملتا ہے یا ایسی لائن جو بہت مشہور رہی ہو اور ہمیں اس سے کچھ سیکھنے کو ملے یا کوئی knowledge تو ملے کہ ہمیں دنیا کا تو پتا چلے کہ کونسی چیز کیا ہوتی ہے کیا نہیں سو اس کو golden words یا golden saying یا you can say کچھ بھی کہلے یا whatever you want to say جو بھی کہنا چاہتے ہیں آپ کہلے میں میں رید کرنے جا رہا ہوں only two person are happy only two person are happy only two persons are happy میرے خاص سے پرسن میں اس نہیں رکھتا کہ ہاں سے یہ only two people are happy کیونکہ پرسن کی سیکنڈ فارم ہوتی ہے پیپل خیر کیونکہ یہ کوٹ ہے کوٹ میں مستک کوئی واجہ کوئی وہ نہیں ہوتا آپ کیونکہ یہ as a right کیا گیا ہے کیونکہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ غلطی کر جائے تو ان کی غلطی کو غلطی نہیں کہا جاتا maybe possible غلطی نہ ہو but only two person are happy دو لوگ خوش بہت خوش ہوتے ہیں یا بہت خوش رہتے ہیں دو لوگ بہت زیادہ خوش رہتے ہیں in this world اس دنیا میں دو لوگ بہت زیادہ خوش رہتے ہیں اس دنیا میں two person are happy in this world دو لوگ بہت زیادہ خوش رہتے ہیں اس دنیا میں one is mad one is mad پہلا پادل پہلا پاگل ہے and second is child اور دوسرا بچہ ہے دیکھیں میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا this is mobile language یا informal language آپ کہہ لیں ایسی language جس میں آپ کو بہت زیادہ short forms ملیں گی تو آپ کو یہ بھی سیکھنا ہے کہ short forms کیسے دی جاتی ہیں تو آپ کبھی آپ کو مسئلہ بھی نہ ہو تو one is mad پہلا پاگل nd کی short form کے طور پر استعمال کی جاری ہے اور second one is دوسرا جو ہے وہ بچہ ہوتا ہے بچہ ہے پہلا پاگل اور دوسرا بچہ یہ دو لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں خوش رہتے ہیں بی mad to achieve what you deserve بی mad to achieve what you deserve پاگل بنو یا پاگل ہو جاؤ بی مطلب ہونا پاگل ہو جاؤ ٹی او ٹو یہاں نہیں لکھا بلکہ ٹو گنتی والا یعنی کاؤنٹنگ والا لکھا تو یہ ٹی او ٹو ہے یہ بات یاد رکھے گا یہ short forms ہے موبائل لائنویج ہے میں بار بار نہیں مطا ہوں گا next lesson میں اگر آپ کو نظر آئے تو آپ پھر اس پہ وہ نہیں کیجئے گا یہ کینسے blame مت کیجئے گا کہ آپ نے غلط لکھا ہے یا مجھے عزام مطلب دیجئے گا کہ آپ کو سمجھ نہیں آیا be a mad to achieve what you deserve پاگل ہو جاؤ جو تم چاہتے ہو جس کے قابل ہو اسے حاصل کرنے کے لئے جس کے قابل ہو اسے حاصل کرنے کے لئے پاگل ہو جاؤ جنون ہو جاؤ کہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لئے and be a child to enjoy what you have be a child to enjoy what you have بچے بن جاؤ اور خوش رہو جو تمہارے پاس ہے یا enjoy کرو مزے کرو جو بھی تمہارے پاس ہے کیونکہ ایک بچہ ہوتا ہے جو اگر اس کو دوسرے سینس میں دیکھا جائی یہاں تو ایک وہ دوسرے سینس میں ہے میں آپ کو سیکنڈ سینس میں بتا دیتا ہوں دوسرے مرحلے میں بتا دوسرے طریقے سے بتا دیتا ہوں کہ اگر اس کو ٹرانسلیٹ نہ کیا جائے اگر ایک سوچا جائے کوٹ کے حساب سے تو دو لوگ ہمیشہ خوش رہتے ہیں کیونکہ ان کو ٹینچن نہیں ہوتی ان کو پریشانی نہیں ہوتی کہ بچے کمانا ہے صبح جانا ہے شام میں آنا ہے جوب کرنی ہے بہت سی ٹینچنیں ہوتی ہیں کہ یار اس کو بھی خوش رکھنا اس کو بھی خوش رکھنا ہے اور بہت سی ٹینچنیں ہوتی ہیں ہر انسان کی دماغ میں ہر انسان پیسہ کمانے میں جنون میں لگا رہا تھا کہ یار کہیں سے دو چار روپے اور آ جائے اس کشو کشو میں لگا رہا تھا لیکن پاگل اور چائلڈ یعنی بچہ بچہ اور پاگل یہ دو ایسی ہستی ہوتی ہیں جن میں دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی جو اپنے ہی مگن میں مگن ہوتے ہیں جو اپنے ہی اپنے ہی اس میں لگے رہتے ہیں جو بھی کر رہے تو اس میں لگے رہا تو انہوں کے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی جولوٹی پرسن ہوتے ہیں یوں کہیں سے کہ مست ملن کہہ لیں آپ کہ جو اللہ نیمت جی لے دیتا ہے تو انہیں پاگل یا ایک بچہ ہوتا ہے جب ہم بچے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ پتا ہوگا سوک ٹینچن نہیں ہوتی کسی چیز کے کسی چیز کیلئے جو چیز چاہیے ہوتی تھی فادر وہ کہتے تھے میں جاتے تھی لیکن اب ہر چیز خریدنی پڑتی ہے ہر چیز کے لئے ویٹ کرنا پڑتا دو دو تین تین مہینے پیسے جمع کر کے کہ یہ چیز تین مہینے بعد لوں گا اور جب تین مہینے آتے تو وہ چیز خریدوں یا اپنے بچوں اور بیوی کو کچھ لا کے دے دوں تو اپنی خواہشات پاگلہ گھٹنا پڑتا اکثر ایسا ہوتا ہے تو میں چاہوں گا کہ ایسے لوگ ایسے بنیں جو کچھ نہیں تو اپنے ماں باپ کو خوش رکھ سکیں اپنے بھائی بہنوں کو دنیا کو خوش کوئی بھی نہیں کر سکتا لیکن کوشش کریں کہ اللہ کو خوش کر لیں شاید دنیا آپ کے قدموں میں آ جائے تو مجھے دعاوں نے یاد رکھیے گا یہ تھا ہمارا لیسن thank you for watching www.englishcourse.com english-language-online.blogspot.com ایک بات اور اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آیا ہو کچھ تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو دوبارہ یہ دیکھیں اگر کوئی لفظ نہیں سمجھ میں آرہا یا نہیں پڑا جارہا تو یہ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں اور انشاءاللہ وہ آپ یاد کریں انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گا اس ہر لیسن میں میں نے آپ کو جو ویڈیو ویڈیو میں سنٹینسز الگ دیئے ہیں اور ٹرانسلیشن کرنے کا یہ جو کورس یا گولڈن سینگ یا گولڈن لائنز لکھی ہیں ہر لیسن میں تاکہ آپ کو ٹرانسلیٹ کیسے کرتے ہیں یہ بھی پتا چلے ضروری نہیں ہے دیکھیں جو میں نے ٹرانسلیٹ کیا وہی مطلب ہو کیونکہ ہر چیز انگلیش میں ہر لفظ کے چھے چھے مطلب ہوتے ہیں اگر آپ پہلے جملے کو دوسرے جملے پہلے جملے کو دیکھ کے پتا چل جاتا ہے دوسرے جملے میں کیا کہا جا رہا ہے اس لیے اس بات کا خیال رکھے گا اور مجھے دعاوں میں رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں میرے بابا آپ کو اللہ جنت نصیب فرمائے اللہ حافظ ٹیک کیئر